نمسکار دوستو میرا نام کنکراز دوستو جو لوگ میری طرح اسپیس میں انٹریشٹ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ مہتپون ہے کیونکہ ہم ایک بار پھر سے مارس پر جا رہے ہیں اس رو مارس کے لیے اپنا دوسرا مصن کر رہا ہے جس کا نام ہے مارس اوربیٹر مصن 2 اس 2 کو جاننے سے پہلے 1 کو جان لیتے ہیں مارس اوربیٹر مصن 5 نومبر 2013 کو لونچ کیا گیا تھا ستیس تہول اسپیس سینٹر سے اس مصن کی گوزنا 2008 میں ہو گئی تھی یو پی اے سرکار کے ٹائم مانموہن سنگھ ہمارے پردہ منتری تھے چوبیس ستمبر 2014 کو مارس کی اوربیٹ میں یہ مارس کی اوربیٹ میں انٹر کر گیا تھا اوربیٹر اور اپریل 2022 کو اس کا کنکشن لوشٹ ہو جاتا ہے اس شروع کے گراؤنڈ اسٹیسن سے یہ تھا موم مصن ڈیٹیل میں ویڈیو آئے گی لیکن ابھی آپ اتنا جاننے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں جاننا ہے موم 2 کے بارے میں موم 2 مارس اوربیٹر میسن 2 میں ایک لینڈر ہونے کی بات چل رہی تھی لیکن میں یہاں پر آپ کو کلیر کر دوں کہ فرمری 2021 میں ایک انٹروی ہوا تھا اس ویڈیو کے چیئرمین کا اس سمیہ تک کیس سیون تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس میں لینڈر نہیں ہوگا اوربیٹری ہوگا یعنی کہ یہ بات کلیر ہے کہ مارس 2 جو میسن ہونے والا ہے موم 2 وہ اوربیٹر میسن ہوگا دوسری بات 28 اکٹومر 2014 ہو اسرو نے موم 2 لانچ کرنے کے بارے میں پہلی بار کہا تھا ایک میٹنگ میں اور 2016 میں کیا ہوا بھارت اور فرانس نے ایک لیٹر اوپ انٹینٹ سائن کیا تھا کہ موم 2 کو ساتھ میں بنانے کے لیے ایک لیٹر سائن کیا تھا لیکن 2018 میں فرانس اس سے پیچھے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے تو اب اس کو فنڈ کر رہی ہے بھارت کی سرکار موم 2 کے لیے اس میں چار مین پیلوڈز ہونے والے ہیں پیلوڈ مطلب ہی جو اس کے اندر انسٹرومنٹ ہوں گے جو کام کریں گے تو پہلا ہے مارس اوربٹ ڈسٹ ایکسپیریمنٹ دوسرا ہے ریڈیو اوکولیشن تیسرا اینرڈیٹک آئین سپیکٹرومیٹر اور چوتھا ہے لینگ میور پروب اینڈ الیکٹرک فیلڈ ایکسپیریمنٹ یہ چار مین پیلوڈ جو کی موم 1 سے کافی زیادہ ایڈوانس ہونے والے ہیں یہ مسن کب لونچ ہونے والا ہے تو اس کی ایکسپیکٹڈ ایئر ہے دو ہزار چوبیس کے میڈیا اینڈ تک اگر سب کچھ صحیح رہا تو تو یہ دو ہزار چوبیس میں لونچ ہو جائے گا اس مسن کی ڈیوریشن ایک سال رکھی گئی ہے یعنی کی اوربٹر ایک سال تک تو کام کرے کرے گا اور آگے اگر کرے تو اور بھی اچھی بات ہے تو یہ تا موم ٹو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو پلیسز کو لائک کرنا آگے کی نیوز کی لیے بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ کو مینلی سپیس اور پولٹکس کی ہی نیوز دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا تو جس کو سپیس اور پولٹکس میں انٹریسٹ ہے تو ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور سپورٹ کرے تینکیو گائز